بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوبون فانتصر بحق کے دمل حسین علیہ السلام یا ربا لطہار دا صدقہ جمعی حاضرین مجلس تھی حاضری قبول فرما خصوصاً بانیان مجلس معاملین مجلس منتظمین مجلس اور حاضرین مجلس تھی تمام ترحاجات پورے فرما پورا شوب دور سرکار حجت دا ظہور فرما سلوات با آواز بولن تو سی سارے جاندے ہو میں تو ہی خاطر نوہ نہیں میں ساری زندگی سلوات واسطے بوجھ نہیں بندے پڑھ دے رہی ہون ٹھکا واری میں آدھا ہوں وہ اس واسطے کہ بندیاں دے مقاسد ہون دن سلوات درود دی وجہ نال دعائیں قبول ہون دن وہ ایک سلوات ہی تُسے نہیں پڑھ سکتے میں بار بار تیاخرہ نہیں ہکتے پڑھو چا سارے رہل کے اوز بللہ آئی من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات ماشاء اللہ لہن وعلا قوتا اللہ باللہ آو اللہ لہلی لظیم جالی اصلاة والسلام والاشرہ فل انبیاء والمرسلین و سید نبیین بالکاسم محمد تکلیف کرو ایک واری سلوات سارے حضرات سلامت رو حکم پروردگاروں نے میرا محبوب محمد احمد جاسین توہا مضمل مدسر جی بے نیاز فرمایا قریبیاں کو ساد کھلوم کھلا اعلان نبوت کر گھبرامی نہیں ہر شارتوں میں اللہ ہاتھ کو بچے سا ماشاء اللہ میری پڑھے لکھے دور دی ذاکری ہے پڑھے لکھے نوجوانہ واسطے میرا خطاب ہوں گا ہے یہ فرمان توہید ہوئے ہے اپنے محبوب کہ میرا محبوب محمد احمد جاسین توہا مضمل مدسر نوجوان بیٹے درمیان وسیلہ کوئے نہیں محبت محبوب درمیان کلام اور ڈریک ڈائلنگ تباہت آئی فرمایا قریبیاں کو ساد کھلوم کھلا اعلان نبوت کر اگوالہ دے گھبرامی نہیں ہر شارتوں میں اللہ تکو بچے سان توجہ جانا رسالت نے اپنا اے منشور اپنے معاملے خاص جناب امران اپنے چاچا اے سمجھو جناب علی دے والد گرامی دے بارگاہ چا اے پروگرام توہید بیان کیتا کہ اللہ میں کوہ دے قریبیاں کو ساد اعلان نبوت کر گھبرامی دے والد گھبرامی نہ ہر شارتوں میں بچے سان اتنا توہید پراستے علی دے باپ جناب امران بھتیجے دے باز انہوں نے آپ کیا دے جناب اوہ دھائے ود گھبراندہ کیوں ہیں شاہ باش شاہ باش وز دے رہو فرمایے جیدہاں وہ عقد ہے گھبرات کیسی انتظام احتمام میں کرے نہ اپنے دستور تو بیان کر دیکھو پڑھے لی کے مجمع کو نہیں آکھنا پونا بیڈو دیکھو توجہ کرو میں ہر بانی کرو سپیکنگ پاور ہوئے نہ بندے دے خود توجہ ہوں دیئے تجرہ بندہ توجہ نہیں کر سکتا میں سمجھ دا ہوں دی اپروچ دو اٹھتے گال میرے دو ہی گلہ ہیں جنہیں اکسمیں جان دی میرے پاسے دیکھو فرمایے انتظام میں کرے نہ فرمایے دی تعمیل توں کر وعدہ ہو پیا کرے نہ میں شارتوں پچیساں گھبرات کیسی یا علی جی ابا جان فرمایے میرے بھتیجے دی پروگرام دراصل پروگرام توحیدے تو قرائش مکہ دے دروازے تیوان کے کھانے دی دعوت ریا میں انتظام کرے نہ چونکہ دیری تحریک چلے پہلے دسترخان تو چل دیئے بڑی بہربانی جناب بڑی بہربانی دیری تحریک چلے دسترخان تو چل دیئے اس وے لے جناب امیر المومنین دا سن مبارک نو سال رہے ہیں بجپن سمجھو ایک ایک دروازے تیائن فرمایے سارے گرونتوالا کھانا ہے انہاں جی آئے دسترخان لگ گئے دسترخان وسیحہ جناب امیران دا جوہے ہسٹری دے سٹوڈینٹ بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان او جرہ بیدار ہو سو دسترخان لگ گئے اہلیان مکہ لیڈران مکہ بڑے بڑے بندے جمع ہوئے ہیں این دعوت کو دعوت زول شیرہ نال جات کیتا ہے ہسٹری دے دوار نال اس دعوت کی بلا اے تمام اے ہوئے ہیں کہ بکرے دی ایک ران تین پونے تین یا ساڑھے تین روٹیاں دودھ دا ایک پیالہ عمران تا پتر لنگر چلاوا نالا ہے عرب دے باڈی بلڈر کھاوا نالا ہے شام تک لنگر چل دا رہا ہے نا بکرے علی ران مکہ نا تین روٹیاں مکہ نا دودھ دھالا پیالہ حل لائے بڑے بہربانی بڑے بہربانی جناب بسم اللہ جناب شام تک بیٹا لنگر چل دا ہے بھائی کوئی پتہ نہیں کوئی موجزہ دنیا کہ کوئی سمجھ دی ہے اے تائیون تسا کرو کہ موجزہ دی دیفینیشن کیا ہے اے تسا آپ اضافت کرو کہ موجزہ آدھے کہ کوئی میں تو یہ کوئی سمجھ دا شام تک لنگر چل دا ہے بکرے علی رہے کران رہی نا وہ مکی ہے نا تین روٹیاں مکی ہے نا قبلہ تواری بزرگی دی کسام دودھ دھالا پیالہ نا وہ حل لائے لنگر کھا کے جو پورو ہیں نا اے فسٹ سپیچے فاؤنڈر آف اسلام دی ان مکہ دین دی پاپولیشن آف مکہ انہ دنہ مکہ دی آبادی ساڑھے تریوی ہزار ہی جو گرافی ہے یہ اعتبار نام مصیبت ہے کوئی بندہ محنت کرے تو سا سون دے رہی تے محنت نہ کرے تو سا دے اضافہ کر جاہل ہیں اللہ توری زندگی دراز کرے تھوڑی جی کوشش کرو سون دی ہو سکتے ہیں میں توری میارت مکمل آم پرائی تا میری ہے نا کوشش دے ہی میرا حق نہیں ملا کوشش دے تھا حق ہے نا ہو سکتے جہالہ تعلیب میں ہٹا دے ہمارے ذاکری دنیا تو بسم اللہ جی دے رہا ہوں او بسم اللہ سرکار ایک سلوات پڑھ لہو حدیت مصارے ہو چیزیں صلی اللہ محمد وعالم جناب وہ کٹے ہوئے رسالت کھڑے ہوئے پہلی تقریر ہے ایوہ الناس میں تو علی واسطے دین و دنیا دی فلاہ گین کیا یہاں بس اتنے تک پہنچے رسول توجہ جانا اتنے تک پہنچے انہیں اشارہ کی تے اٹھو بلکہ ایک بندے تک گستاخی بھی کی تھی جے کو اللہ قرآن اچھ بد دعا دیتی کہ تبت جدہ بیلہ اب الاب تیرے ہاتھ روٹ ونجنتا ہے میرے محبوب تے ہاتھ روٹ جاگ دے بیٹھو جا کوئے نا کہ بلا تیرے رسول دی گال سونی کہ ہی نہیں ہتھ کھڑا کر کے پہ آکھ دا ڈالی کہ ہی نہیں سونی ایک گئے بارلہ آئے نا تے میری گال نہیں چکو نہیں فرمایے کال فیر ساکھ سوجہ ہو چاہنا کال فیر ساکھ وہ جناب علیہ کے دروازے دیتے ہیں سارے کنوں کھانا ہے انہیں کہ جی آئے کھانا یہ بھی بلا شای ہے بھائی کھانے دا نہ چاہو دشمن بھی وہ ٹور رہا تھا چلو لکمہ جاگ دے بیٹھے ہو اب دوبارہ لنگر وقت جناب رسول اٹھاں فرمایے ایوہ نا سوارے وزدین وزنیا بھی فلاک ہیں کیا ہیں ابو جاہل نے میں دھوتی چاہ دیا ہی میں کہ وہ اشارہ کی تے اٹھو پھر گئے بارلہ آئے نا تا میری گال نہیں چکو نہیں فرمایے کال فیر ساکھ توجہ چاہنا توجہ چاہنا زندگی ہوا ہے جی دے رہو فرمایے کال فیر ساکھ ہوں وانا اور بچے تشریف فرماو و جنابہ لیے ایک درواز جاتے سارے اکنوں کھانا انہوں کہ جی آئے آج تیشرا دنے لنگر کھا کے چے رسول اٹھائے دیکھیں میرے پاس منشور بیان کرنے واسطے چے بند اشارہ کی جو اٹھو اٹھا لگ گئے رسالت رسار چاہے بارلا وینن فرمایے آج نبہ سن آئے 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 آخری بند اتا کبارو رکھائے آج نبہ سن بارلا وینن فرمایے نبہ سن میں آسکدا نہیں میں لطیفہ میں نفیسہ میرا جسم نہیں میرا گھر نہیں میری زبان نہیں میرا ہاتھ نہیں میری بیوی نہیں میرا بیٹا نہیں میری ماں نہیں میرا باپ نہیں میں لم جلد و لم جلد دا پاور فول جنا لفظ کونل میں پوری کنات کو پیدا کی تے دور میں اتنا میں نظر دا نہیں تو بہتر جان دا ہے قریب اتنا شہرک تو زیادہ نیڑے ہیں رضا کے جنا شکہ میں مادر بچے کو رزق میں دے نا ہوئے 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 میں وعدہ پہ کردہ خالے کو اجناب احسن فرمائے میں آسکتا نہیں میں آپنی مدد دے بیٹ عمران دروپج تیری بددگار بھیجائے سجے پاسو دید کر حکم ہوئے فوراں سجے پاس موڑ کے لٹھے بس محمد لٹھے جوانہ وطوری جوانی دی قصہ میں جیداد لکھ دیسا مذہب چھوڑ دیسا اتنے کتاب جو چلائے کہ کسی زخیم کتاب تک ثابت کر کسی مقتہ بے فکر چوں جو رسول آکھا ہوئے چاچا میری بددگار توجہ چاہنا نوجوانہ وصدہ میرا مخصوص موضوع صرف نگاہ اٹھی سجے پاسے جناب عمران کھڑے ہوئے نہیں آیا کہ محمد نے مدد کر نہیں آیا کہ پبلک تیسر دینے چلی جانے یہی نگڑک نگاہ رسالت اٹھی علید اباب سجی سائیڈل اٹھے بھتیجہ دوڑٹھے پھر پبلک دوڑٹھے اٹھتی پبلک دموں کر کے علید اباب فرمیدے بیٹھ جاؤ فرمائے جہاں میدان چو کدم چایا ٹانک کر گنسا جہاں جہاں ہاتھ اٹھایا بازو کلم کر گنسا جہاں زبان درازی کی کوشش کی دی زبان کر گنسا جہاں میرے بھتیجہ دوڑک گستا خاکریٹی آگ کر دیسا تیسرا دن ہے تو آپ کو روٹی پہ کھتے نہیں ہے میرے بھتیجہ دی بات پر شروع دے بیٹھ جاؤ ہوئے 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 حج کلا کر کے ہائے داری شاہ بھائی شاہ بھائی زدہ بھائی میاربان جناب فرمائے بیٹھ جاؤ توڑتا کخیرتا ہائے داری مزاگی ہے پرہندہ زندہ بھائی فرمائے بیٹھ جاؤ لو بڑے بڑے ذہن تشریف فرمائے علیہ السلام زندگی دے آخری مورتی اپنے بیانتا زمدہ آرہے علی دے باپ جناب عمران ہک چھنک لیتی ہے بیٹھ جاؤ ایک وار سارے سے رچھا چاہو پورے عرب دبائے جانا بیٹھا ثابت نہیں ہو گیا کہ عرب میں چلی باپ دب وزن کے جنا آئے 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 فرمائے بیٹھ جاؤ پورا عرب آئے گئے بیٹھے دے بعد انہوں نے آپ کے فرمین دے جو مزاج تھی آن دی آکھ جو مزاج تھی آن دی آکھ اب جناب عمران این سٹائیلیٹ پورے مجمنی آکھ آکھے علی دے باپ دی جناب عمران موضوع شروع کی تے جناب رسالت شروع کی تے دستور تحریک رسالت دے اعلان خبی سعید نال سن علی دے نو سال دے اے نال ایدو چاچا ہے آدھج محمد ہے بیان شروع کی تے ایدو چاچا آدھے شاہب آش شاہب آش ایدو نو سال دے شاہد آدھا آدھے فکر نہ کر آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا دراصل ساری برادری انہوں غلطی ہے ہوئی ہے اصلاح علی دی تعریف کر دیا سے انہوں سمجھے دی گھو رسالت دی تعریف آن دی نہیں حالانکہ ست عمدن علی دی تعریف کر دیا ہے کہ علی چھوٹا ہے محمد بڑا ہے چھوٹا نوکر ہوندے بڑا سردار ہوندے ہے وئی نوکر دی سمجھے نا ننکوا گی سردار دی آپے سمجھا سی تو انہوں سردار دی سمجھے نہیں آئی بیس غلط ہوگی ہے نا جناب آؤ میرے تو آشان رسالت مردم خیز خطے سون کہ شیعہ دے نزدیک رسالت امیار کیا ہے جیڑے حضران سنی ان سنی بان کے باؤ جیڑے شیعہ و شیعہ بان کے باؤ ایک کباری بیدار ہو حالانکہ میں انہ چھا سال مسائے پڑھا ہے یہ میرا سبجیکٹ ہی نہیں لیکن پرد آجویس واسطیاں انہوں جوان نسل دے ذہن منتشرن انہوں سمجھا ہوا مقام رسالت کیا ہے مقام امامت کیا ہے توجہ جانا سردارت فرمائے منشور بیان کر آپ رسالت تر بیان شروع کیتے کئی چون نہیں کیتی بھرے مجھ میں چون کئی کو آسے پاس سے لیے کھان دی جرت نہیں ہوئی ہر شاید دو پہلو اندین ایکشن ہوں دے ریاکشن ہوں دے عمل ہوں دے رد عمل شاہ باش نو جوان ہو تو ساں میری بدد کرو تھوڑی جائی عمل ہی ہوندہ ہے رد عمل ہوندہ ہے اے عمل ہائی کہ اعلان نبوت ہو گیا انہاں رد عمل کیا ہوئے اگلے دن جو محمد گزرے نا گلی چون گرائش مبکہ دے محلے چون انہاں ایک بچے ہیں جی تشکیل لیتی ایک جماعت انہاں پتراؤ کی تا ہے محمد زخمی ہو کے دے رہے چاہے ہسٹری پہ پردان سنو جناب عمران دے دید پہ بیٹا ہے کیا فرمایے چچا جانو قرائش مبکہ نے کالالی تقریر دا یہ ریاکشن ہے انہاں پتراؤ کی تا ہے کہیں جی بچے ہیں فرمایے یہ مکمل سازے سے آمی رنال علی دے باپ نے نبوت کو نال لائے قرائش مبکہ دے موت وبرین دے دروا دیتے ٹور کے آئے علی دے باپ اور ساہرین کو سار کے دیکھ پہلا لفظ فرمایے جناب عمران نے میرے آون کو میری کمزوری نہ سمجھو میری اخلاق دی آخری منزل سمجھو ہوئے 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 شابایش شابایش کیا بات ہے تو انہیں میار دے میرے ٹور آون کو میری کمزوری نہ سمجھو میری اخلاق دی آخری منزل او بھائی کھا کھا آسے پس نہ دیکھو یہ تذاکری پہ سبجیکٹ ہی نہیں جدا میں شروع کیتے ہیں میں تنہوں جوان نسل وستے شروع کیتے ہیں یہ کال جنچ اکثر ڈیبیٹ سوندن متا کوئی نوجوانی نگتانہ مارے میں تُس اشان رسالت بیان نہیں کر دے میں اس واسطے سے آپ یہاں فیڈ کر گی نو ذہنے سے کہ رسول کہو نا شابایش بہت جلدی تُسا مزاج ملے میرے نا اب جناب شکر ہے میں کوئی ٹائم بچ گیا ہے کوئی زیادہ میں سمجھا سکسا نوجوان بچیا نو فرمایا میں اپنی ذات دکھاتے نہیں آیا رسالت دکھاتے رہا رسول منیت اللہ سے رسالت آکھ اس کیوں بیٹے پہلے رسالت دے اقرار ہوئے ہیں نا فرمایا رسالت دکھاتے رہا جی عمران فرماو فرمایا اے توڑے بچے ہیں کالالی تقریر در یقشن ہے اے میرے بیٹے دہینا حال کیتے ہیں اے بیوار سا نہیں فرمایا بیوار سا نہیں انہ کیوں جناب بادشاہ ہوئے تو وراب دا لیڈر ہیں سردار ہیں ساری تا انوارمنٹ کوئے نہیں تو بچیاں دی گل لائیں اے لیدہ باپ فرمایا دے توارا تاویچ حق نہیں انہ کے نہیں اے بچیاں دی کھید ہے نا انہ کے جیہا فرمایا آ بیٹا آ بیٹا بسم اللہ جناب بسم اللہ یا علی فرمایا آ بیٹا آ بیٹا گھارے چاہے یا علی جی ابا جان آج تو بعد قانونان اخلاقان وقفیں تمہیں بھتیج محمد خاطر جان چلی جائے میرے بھتیج وال کوئی زیوال نہ ہوئے آج اگلا دی دیمٹی جو لگ گئی ہے جنہ رسالت امامت نال جنہ محمد علی نال خود محمد تتھو گھد رہے جی تو پہلے دن اٹائک ہوئے آئی سیر اچھا چوائے ذرا وہ بچے کھران سامنے انہا پتھراؤ کی تے سان علی دنو سالے بیٹا ہے اسے لے خب بیاترال علی پتھر ہٹے نا ہے سجاد علی اب آج پائے ایک خجور کڑ کے علی موچ پائی ہے گتہ کڑ کے جو علی ماری ہے نا جو گھرنیٹ لگ دے ہاں 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 ہائے دری ہاتھ گڑا گڑ گئے ہائے دری یا علی جناب کہیں دا بادو ٹوٹ گیا کہیں دا سر پھٹ گیا کہیں دا ٹانگ ٹوٹ گئی شامل زخمی چویز کے میں روڑکا ہے امران دے دے رہتے جوشے چاہاکے انہا بچیاں کو زمین تستہ ہے انہا کے امران اے آپ نے پوتر دا حال لیک فرمائے در باؤں ٹھنڈے ہو پانی جانے پی بھو انہا کے نہیں دی پانی پی مانتی کسی رہ گئی ہے حاجت اے حشہ رہے فرمائے کے ہوئے ہے جی توارے بیٹے نے فرمائے ہو بڑا افسوس ہوئے ہے کل سیم اے ہی کیس گھن کے میں توارے دروا دیتے آیا ہم توارا حفظہ کمزور ہے تو اپنا جواب بھول گیا ہے تُنزیہ آگیا یہ بچیاں دیکھا لے لہذا میرا ہوئی جواب ہے ہوئی بچیاں ایک بچیاں ہے تیورالا میرا معایدہ ہے کمپرومائیز ہے یہ تھا ہی گل مکین ہے چاہے تُن ساہا اپنے سائریں کرو کو میں اپنے ہیک کرو کہنا دیکھو میں کوئی چوکہ جوہر لائے گفتگو بزنی ہوئے نا بندے آپ نے توجہ کردن قبلہ پھر ریاکشن ہوئے انہاں کیوں کسی طریقے نال رسالت کو ختم کرو بھائی وقت کینے ہو سا کہ میری گلی چون گزر دائے ایک بندہ آگیا وقت کیا دیکھ کلہ ہون دائے دوسرے آگیا نہیں علی ہون دائے تیسرے آگیا بندے دا پوتر بانا علی دی موجود کی جو محمد دے قتل دا سوچو ہی نہیں ہوئے 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 تھوڑا جا جاگو مزاج ملاو بسم اللہ زید کی ہوئے علی دی موجود کی جو محمد دے قتل دا سوچو ہی نہیں دیا بندہ آگیا وہ سا کہ اگلے چاہو نہ کہا علی ہون دائے ہون دائے ایک بندہ ہی میں تیڑے کیا ہے کہ کی ہوئے جا علی ہون دائے تھا یہ تا نو سال دا ایک بندہ کا گرا گریبان کو جھٹکا دے بندے دا پوتر بانا بھا میں نو سال دا یہ تا علی ہائے 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 کیا بات ہے توارے میار دے کیا بات ہے توارے ہاتھ گڑا کر کے حلال دادے ہائے داری ہائے گئے یہ آہلی وہاں میں نو سال دا ہے ہائے تھا علی یہ کونہ مسکات بھی بیچ کھڑائی کسی زمانے میں کوندہ نا جاد آئی اور ایج فیکٹر بھی ہے وہ گل میرے ذہن چو سلپ ہو گئی بھی بندہ کونڈ آئی چلو میں شروع کرنا تو اگز یاد آوے سلامت رہو چلو یاد دیا نکرامی بچیاں نو یاد ہو گئی اوہ بندہ کونڈ دے ہو سا جو ہے رکھو ذرا محمد قتل کرنا منا ہے نا انہا کے منصوب آئے اوسا کے پروگرام میں ترتیب دینا یہ قتل ہو بیسی کلہ نہیں جہنہ تو گڑھا رہے نا علی دا وہ بھی ہو بھی پیا سیرچا چوائے اوسا کے پھر پلان دا سوچا کہ ایویں نہیں میرے نالا ہو گروپتی صورت جو محمد بارگاہ ہے چاہے توجہ ہے بیٹا پوری توجہ چاہنا نیڑے ہیں سرکار فرمائے کی میں آیا ہو جناب روزانہ تو ارے دستر خانہ تے روٹی کھانے آئیں اوسا چندہ کار کے آئے ہیں ہو گالو تو نکل گئے تو اوسا چندہ کیتا ہے تے کھانا کال سارے کنو اجا محمد بولیا نہیں ایلی فرمائے انتظام کرو آوے سو ہوئے 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 یا ایلی اور ایلی کی نوجوان نسل کو خطاب پر کردہ بیٹے ایلی اوکوادن جنگ دی مستقبل قریب اور مستقبل بائید تے دید ہوئے آہ شاہدہ ایلی فرمائے انتظام کرو آوے سو اگلے دن وقت مکرہ تے جائے مکرہ تے دو ایمیرہ پہنچن ایلی دسترخان لائے ایمی دیوار دے سائے تلے پچھو دیوار آئی ایلی دسترخان ایتھا دو بھائی بیٹھن جی میں تُسا بیٹھو ایمی ایان بیٹھن پچھا ایتھا کھانا لگے محمد برمائے نزدیک ہو باؤ انہاں دے تا پلان آئی نا انہاں گے جناب تُو نورو لائے شہری حسیتیں برابری کرو اچھا ترنال بائے نہیں سکدے نتیجہ دے قریب آگیا دو بھائی تا بیٹھن ایہ ہندور ایتھا لنگر پرلا بندہ جیدہ نداب گروپ لیڈرہ او بیٹھا کونے تھی پچھو چار سو بندہ دیوار دی بیک سائیڈ تے سیرو چچوائے انہاں دیوار جی کھدائی کرائی بیل چینال کہ وہ سی پران ایہا کے ایسا اشارہ کرے سو چار سو بندہ پچھو دیوار کو دھکا دے سی دویں بھائی دیوار تلے آوے سن ایہ گالوی چل ویسی پورے عرابت کہ مازاللہ انہاں دا علم غائب علاہ دھاؤں گا رسالہ تھی کوئی نہیں مہمتی کوئی نہیں جی پتہ ہاتھ دیوار تلے بیٹھے کیوں ہیں ہوئے 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 جاگو اللہ واسطے جگہ زرا جگہ یا آئی رہی دویں بھائی دستر خانت بیٹھن محمد نے لکمہ تروڑ کے موچ پائے ایلی لکمہ تروڑے پرلے بندہ اشارہ کیتے چار سو بندہ دیوار کو دھکا دیتے ہونے کبھار اشارہ سے روچہ چاو دیوار ہلیے ایلی لکمہ تک لائے آئے انہاں زور رال پھر دھکا دیتے دیوار مزید ہلیے ایلی نے خبے آتی چھوٹی انگل دیوار تلے کے لکمہ موچ پائے نمیت کرے کر گے ہی داری شاہب آج بیٹے شاہب آج شاہب آج زندگی ہو بھائی بھائی بس دہرہو لپاہ میں ہای داری بسمیلہ بسمیلہ کھب بیادی چھوٹی انگل علی دیوار تو دیکھے نا ہی میں بے نیازی جنال پچھا ڈٹھا نہیں ہی میں دیوار تو چھوٹی انگل دیکھے لکمہ موچ بھائے ہل دیوی دیوار رکھیے جناتے سامنے پرو گرائم بنائے انہاں حکمہ کوئی راک مار کہا کہ علی خدا ہے سیروچہ جوائے ذرا انہاں کہ علی خدا ہے علی اللہ ہے علی خدا ہے بھئی کو غیب دی پتہا طاقتواری ایجر ہے ہل دیوار کو روک دیتا ہے پچھو چار سو بندہ زور بھی تکھر ہے انہاں کو پسینہ لے ہے علی ہاتھ پورا نہیں دیتا توجہ اہل سنت جماعت دوستو جلے لوگ اندر ذہن سلپت ہیں کہ علی خدا آئے بیٹے ذہن نشین کر لو میرا فکرہ سب تو بڑا مباہد علی ہے توحید پرست علی ہے جلے علی دیت ہے توحید نظر پہی لگ دیئے میرے امام نے فوراں دیوار تو حق چاہ کے فرمائے اللہ اکبر سر سجد سبو انکدوسن سبو انکدوسن سبو انکدوسن پبلک نے سلپتا ہے ذہن اپنے مقام تھی ہے انہاں حکمہ کوئے کہ نہیں نہیں علی خدا نہیں اب دے علی خدا نہیں اب دے علی خدا نہیں اب دے میرے امام نے آستین اُٹیے فرمایا رب کعبہ گواہرہ میں علی کئی بار اپنی ذات کو غتا غتا کے تائکو بلند کیتے دیں ہی اٹھ گھر گر گئے حی رب کعبہ گوہرہ میں علی علی کئی بار اپنی ذات کو گھٹا گھٹا کے گھٹا گھٹا کے گھٹا گھٹا کے تیکو بلند کیتے ہیں دہرین قربان کرا میرے بعد پروگرام جاری ہے میں بس کسی خیال کھڑا ہم چونکہ ناظر میں ممبری سٹیجت ہے نہیں کوئی پڑھن آلہ پیچھو نہیں میں سمجھے چلائی طرح ماں بہا میں دین تھی اگلا دین والاوے چلو ہون میں کلوز کر دا اپنے پیان تھے اوہ جناب اوہ جبریلہ پریشن سادہ نبیوں نہیں سادہ نبیوں جڑا بشیرن نظیرے سراجن منیرے شہنشاہ جلوس مارفت مسرد نشین سریر اکبر حکمران بر تقدیر ساکیم اے خانہ غدیر اندلی بے ریاض رسالت نو نحال جہو جلالت شناور دریائے وحدانیت قادر آسمان ہدایت منبع جود و انائت حسن و جمع ربوبیت افتخار عبودیت سرب چمن حسینان نور چاشم پیر مغان دل برہور جنا مظہر راز نہان عالم فاضل مدلل مرکاز یا ایوہ المزمل مرغوب سغون اللہ خلق العظیم ملقب یاسین والقرآن الحکیم سبحان لازی اثرہ منتشر وما جنت قلن الحوا مادر انما جورید اللہ ممدو محمد رسول اللہ ساکی شراب انتہورہ عالم علیم و صدور چیدہ درجتیم سار عالم محبوب خشش رسول رب العالمین مستر قجا کو من اللہ نور ما قدام و مبین کرسی نچین بائی جلا سے حضوری تائج دارے اول ما خلق اللہ نوری ہاں 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 ہاتھ گرہ گرگے ہائے داری شابات شابات زندہ بات مجلس ہو ہون دیئے اگو کون شروع تھیوے پچھو ٹکراوے مہ باہر کے الحمدللہ سارے زاکرین کو سنداریاں کمال ہر بندے انتہائی محنت نال ذکر حسین پیش کیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اتھوندہ یہ شروع تو اصول آنا تو آنی کم آلے چلو تو سا میرے وارج اپنے اصول تروڑیتے ہیں چوپ پالا انہی وجہ ہے کہ ریایت میں قدی نہیں مگی زید دیچ میرے نال دا زاکر جمعہ کوئی نہیں میں اتنا زید دیاں لہوگال برابر ہو گئی نہ تواری ہارے نہ میری ہارے حسین کل بھی زندہ باد آج بھی زندہ باد مومنین زندہ باد جکریال محمد زندہ باد بانی زندہ باد نازم ممبر زندہ باد زاکر زندہ باد سلوات پڑھنا لے زندہ باد نارے ماران لے زندہ باد جرہ چوپ چاپے اوئی زندہ باد جی اور زندگی ہوا ہے بھلا مونہ صاحب شروع کر رہا اچھا ٹھیک مونہ عمر ہو گئے پہلے پتہ نہیں نا کہ کی پر ہو گناہ میں او زاکری یا سم جو بخیل ہوں دا ہے تے یا او زاکر دا سرمایہ کوئی نہیں ہوا دا بھائی جتا مضمون موک گیا ڈھائے گیا میرے ٹھیک ممبر خالی ہے یہ میرے احساساتاں بھائی کوئی مسئلہ ہے لیکن ہون میں کوئی گریم سیکنل مل گیا ہے نارے آو بیسو اللہ زندگی ہوئی زندگی ہوئے زندگی ہوئے کوئی کو جناکے دھی میری کو فرمایا فخر نجیے ہر قید وارس پتروں دین مر پاک دی وارس دھی یہ فرمایا شایی میرے عزیز اسجد محمود صاحب دے بانی دہو کو مننا آئی وستاد مان آئی بچپانہی بطول اے حصہ میں کرے ہی نی پڑیا نا بیٹا ہو باشی دے اے حصہ آج پیا پڑھ دا بچپانہی سیداد جی میں بچے ناج کر دن پیو دی مسنات بیٹھی آئی کیویں دب آوے آ جدہ سامنے آوے آ محمد رو اٹھنا بوند پیو دے سامنے آگیا جی بابا کوئی پیو دھیا واسطے نہیں اٹھینے دھی کو جھولی جباہ کے محمد فرماوے آ تری تحارتی کر سامنے میں آ پینی اٹھا ہو آ دیتا میں اٹھنے جی عزت کی ہوئے بھئی کمال ہو گئی ہے مسائب دی حجر تا میں تمہی دے چاہاں کمال ہو گئی ہے توانی واسطے رہو بھئی اے موہر لگی ہوئی ہے مسائب واسطے اے اٹھا موہر لگی ہوئی ہے نجف دے والی دی ناز چاگی دیز جنہ پیو اٹھ داز ہونتا سمیت گئی ہیں اے دی عزت میری اچانک بخدومانو خیال آئے بچ بن جو آئی پیو دی مسنہ تبائے گئی ہیں پیو دی لتی دستار چاہیے سارتے رکھی ہیں یہ خاتون نے جھنہ گریتی ہیں یہ جھنہ گریتی ہیں تے بطول رنی ہیں رو مانا ہی زہر آدہ حسنائن دنانے نالائن نہیں سمبھلی جوڑ دے ہیں دی دا متجم کیا نے رنی کیوں آئی اچھا رہ کر گیا جیے بابا میں تیری دستار سارتے رکھی ہیں میں نوں روکن علی روکے جدہ روکن دانا میں دھو سے جائے موں کر کے فرمیدن کوئی کوچھناک دی میری کو فرمایا فخر نجیے ہر کہیں دے وارس پتروں دے نہ میری پاک دی وارس بس دہ رہا بھائی اے تمہاری جیدی مجلس ہو گئی ہے مہاری جیدی ہو گئی مجلس زندگی ہوا ہے یا عائلی دعا کرائے جب سید بیٹھے ہو میں ایک دفعہ مضمون پڑھا ہی نارو والی میں آوائیٹ کر دا ہے مضمون پڑھا نہیں میں ذاکری دنیا مسائب دے اکثر مضامین جڑے ذاکر پڑھا ہی میں ترتیب لیتن میں وط پڑھا ہی اچھا جڑا ہے کوئی کو جنایا کہ دی مہاری جو ورمایا بخر نہ دی ہر کہیں دے وارس پتروں دن مہاری پاک دی وارس بس دے رہا ہمیں بس دے رہا ہمیں بس دے رہا ہمیں بس دو فکریں زیادہ تفصیلات پڑھ نہ سکتا نو کہہ رہا ہوں سہی ہاتھ نہ بدھو جوانی ہنا میں ہاتھ کیوں بدھیں دیو حکم کرو تو آیا تو آیا تو آیا تو آیا نو کہنی بس دے رہا ہمیں کوئی کو جنایا کہ دی مہاری کو فرمایا بخر نہ دی ہر کہیں دے وارس پتروں دن مہاری پاک دی وارس غیرت ملدہ روتی بدلین زمانہ گلے لچڑے گروار کرو محمد دی اکی باندھو نیا گین مسلمان دی اک کھل دی گئی برو دیکھیں بیٹا یا علی یا زہرہ باب دے باد دربار چاہیے کلی نی آئی حسن آئی نال فزا نال توانی جوانی دی کسانے ترائے گھنٹے کھڑی رہی ہے پوچھے ہی کہیں نہیں مہار جاؤگے محول سے انہیں عجیب رنگ بانے گئے عجیب رنگ بانے گئے ترائے گھنٹے دے با جڑا پیو دے تخت بیٹھاس چیر رجح جا کیا دے کانے وہ نے میری زین آ دیا فزا بھینے کوں حت وائند تھوڑے کیا وقت کے ظاہر آ دیا تو دے رسول دی تھی پوران چاہا میں نے سر تراک اپنی مسجد چونک پوران لائے روایت گلتوں میں جداد لکھ دے سا مذہب چھوڑ دے سا سیداؤں جلنیاں کے کاؤنیں آج یہ محمد تھی یا جانا کلمہ پڑھ دے اے ممبر تبائے کیا دیکیویں آئیے بی بی آج یہ مجھے بچیاں دا گزارا اے آج نبیاں دا تحاکی نہیں ہوں دا بی بی آج یہ غلط ناک میں آلبا قائرے مولمہ ستر آیت بطول قرآن دی پڑھ رہیے اے ظالمہ دیکیویں منہ اے اول آپ سن توانو یادو سن جلے میندر والی پڑھے ہیں اے مجبورو یہ بطول دربار جنویں پتران دے سیر دے ہاتھ رہ کھڑیے حکمار کیا دیا میں نے پترانی قسم میں میں نے بابے دی داری رہ بس دے رو بھائی بس دے رو جار جائے دے ترے مدہ بش ماتم جائے دے ترے مدہ بش ماتم جائے دے اس قراری آلہ دی یادگار مجلس ہوگے جوانہ ہو سنبھل ببائے سنبھل ببائے اے اٹھے مسلمان انہ دی زمانات انہ دی گوائی نامنظور ہون میری سینے چادر جھت پہے پھی او دل کی سندہ چاہیے آج یہ ایکو پڑ قرآن چاوہ تری جوانی دی قسم پہلے پڑیے دو جے پڑیے سندہ تربار پھر دی وزیے پتول ہیک پیر چاہیے دی دو جا پی رکھے دی مرنا بھائی سنجلہ سندہ بھل دی سامنے مسلمانہ دی ترے پیوگو ہی زیانہ چلہ سندہ پڑی نے ہو لے زہرہ سمیدہ ٹکے بھدی چھوڑ دی دیوار بطا مار ترے پھر دیا بابا بھی رو نے گیا کہیں گیا ہائے 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 huge برداش کرو تے پڑھنا نہیں تباس کرا پڑھا تُسا حکوم دے ہوتا میں پڑھنا میرا بھائیہ دے پڑھ دربارت کے یہ دوال کالیان ولی دوال سباہ دان دارت قدم رکھے سکیاں بھیا نہیں سنجاتا بی بی دروانہ بند کیتے ہیں درباری تا گیاں دروانہ تا لکڑیاں جمع چاگیدے نے ایک مسلمان اگمات کے سندات پاڑی آئی آج اللہ آگ مرویسو دروانہ تیاغ لگی ہے لکڑی دا دروانہ آئی اندرو بزدول آگئی ہے دوال دیوار آئی دوال در ہاتھنا کیا دیا اندار ناوائے رسول دادی ہے اے تاہی جوانی حسنا میرا بچنا اے پکڑ گئن اس جوان کو اے پکڑ گئن اس جوان کو جوانہ دی حالت غیر ہو گئی ہے جوانہ دی غیرت اے جوان مرویسو دروانہ چلو چلو آدھے تا پڑ گو بھائی آدمہ ذمہ بغیرہ مرنے اور قرآن چاوہ مرے سیرتے راک اے مسلمان پی چھوہتے آئے اے دروانہ کو پیر مارے اندرو داراتے لو دیوار آئی آدھد بدول فاس گئی ہے دوال پاسے دیائن حکر مار کیا دی فیزا جلدی آمینہ موشن سہید ہو گئے جلدی آمینہ پسے بھائی گئن جلدی آمینہ موشن سہید ہے اے سیدہ او اجادت دیو اجادت جرے سیاد کرو ہاتھ کلا کرو جرے سیادہ اجادت دیو اور پتول اے ایمہ تھتھی ہوئی پتول ایمہ ایک بیغیرہ تکیہ وطھا ہے جہ دروانہ گرا ہے ایم تھتھی ہو پتول کوئی حرامی تادیاں نا مارے تادیاں نے دلگرہ زہرہ دوال کھول گئے پس 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 موسیقی